موسیقی 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 کو یوز کرنا ہے تو فرس نیم کو چینج کریں یہاں میں فرس نیم اپنا ڈالوں گا یاسر اور سر نیم کے اندر رشید اور نیچے ریویو چینج کا جو نیلا بٹن ہے اس کو میں کلک کروں گا یہاں آپ اپنا پاسفورٹ دوبارہ لکھئے اور سیف چینجز کے بٹن پر کلک کریں اور یہاں آپ اپنا پاسفورٹ دوبارہ لکھئے کہ اگلے ساٹھ دنوں تک آپ اس کو دوبارہ تبدیل نہیں کر سکتے تو آئیے سے آگے چلیں اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویسی سیٹنگ کس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں پرائیویسی سیٹنگ کو چینج کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ تو آپ اگر لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو پرائیویسی کا جملہ لکھا وہ نظر آئے گا آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو دکھا دے گا جو پرائیویسی کے ریلیٹڈ ہیں پرائیویسی چیک اپ کے بٹن کے اوپر ماوس لے کے جا کے اس کو کلک کیجئے اور یہ فیس بک بیسک طریقے سے آپ کی پرائیویسی چینج کرنے یا پرائیویسی سیٹنگز کو دکھانے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا یہاں سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو آپ پوسٹ کریں گے فیس بک کے اوپر اس کو آپ کس طریقے سے یا کن کن لوگوں کو دکھانا جاتے ہیں یہاں سب سے پہلی آپشن ہے کہ یہ آپ کے تمام دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں اس پہ جب آپ کلک کریں تو ان فرینڈز کے اوپر ایک اوپشن ہے پبلک کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیز آپ پوسٹ کریں گے وہ پبلک کے لیے اویلیبل ہوگی کوئی اگر آپ کا دوست نہیں بھی ہے تو وہ اس انفرمیشن کو ایکسس کر سکتا ہے پبلک کے بعد جو تیسری اوپشن ہے وہ ہے فرینڈز ایکسیپٹ کی اگر آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں یا آپ کے کوئی ایسے فیملی میمبر ہیں آپ کی پوسٹ ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی لاسٹ آپشن ہے فرینڈز او فرینڈز کی اگر آپ اپنی پوسٹ اپنے دوستوں کے دوستوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں تو خالی آپ کے دوستی آپ کی پوسٹ سے مستفید نہیں ہوں گے بلکہ ان کے آگے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کی پوسٹ کو دیکھ سکیں گے نیکس کے بٹن کو کلک کریں اور یہاں ایپس کی آپ کو آپشن دے گی اس آپشن کو ابھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ ایپ ابھی ہم نے ڈانلوڈ نہیں کی فیس بک کی اس پہ آپ نیکس پہ کلک کریں اور یہ پروفائل کے بارے میں آپ کو دوبارہ انفرمیشن دے رہا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیسک انفرمیشن پبلکلی نہیں دکھانا چاہتے جس میں آپ کا ای میل ایڈریس ہے یہ آپ کی برٹ ڈیٹ ہے یہاں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ جب اس کو کلک کریں گے اس بٹن کو یہاں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشن دے دے گا جس میں پبلک ہے، فرنڈز ہے آنلی می ہے یا کسٹم کسٹم سے مراد وہی کہ کچھ لوگ جن کو آپ نہیں دکھانا چاہتے ان کو آپ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اس آپشن کو یوز کر کے سب سے نیچے اگر آپ آئیں تو لاسٹ بٹن ہے فنش کا فنش سے مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس اب کوئی اور پرائیویسی سیٹنگ میں چیز چینج کرنے کی نہیں ہے تو آپ فنش کے بٹن کو اوپر کلک کریں and all of your پرائیویٹ سیٹنگز are now done فنش کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ کی پرائیویسی سیٹنگ سیو ہو چکی ہیں جو جو چیزیں آپ نے فیس بک کو بتائی اور گائیڈ کیا آپ فیس بک اس کو یوز کر کے آپ کی پوست صرف ان لوگوں تک پہنچائے گا جو آپ نے سیلیکٹ کیے